السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شئر کروں گے لون پر بچیوں کی ڈریس کی ڈیزائننگ یہ فرسٹ شئرٹ ہے جو کہ لون پرنٹیڈ ہے اس پر وائٹ کلر میں پرنٹ ہوا ہوا ہے اور یہ فلاورز میں نے ہوئے ہیں یہ میں نے نیکلین بنایا ہے اور یہ کچھ ہوں ہے کہ پہلے میں نے دو پٹیاں تیار کی اور جو کہ یہاں سے دیکھیں اس طرح سے میں نے دو پٹیاں تیار کی ہیں جس کے اوپر میں نے لیس لگائی ہے لیس جو ہے وان انچز کی ہے اور دیس میں جو ہے یہ میں نے اس طرح سے فیبرٹ لگایا ہے اور یہ نیچے سے جو ہے ٹو انچز ہے اور اوپر یہ نیکلین جو آرہا ہے یہ سکس انچز کا ہے بیک نیک جو ہے وہ راؤنڈ ہے جو یہاں سے دیس ٹرنس وہ ہے فور پوائنٹ فائنچز کا اور نیک کی جو لیند ہے وہ ہے فیفٹن انچز اس طرح سے یہ نیکلین ہے شرٹ کے ہے بلکل سٹریٹ میں نے اس کی فٹنگ کیا ہے اور اس کے دامن پر میں نے ریزائننگ کیا ہے اور گھنزہ کے ساتھ سلٹس پر جو ہے میں نے سمپل فیبرک لگایا ہے ٹرن کیا ہے دامن پر میں لیس لگائی ہے جو کہ میں لیت میں لگائی ہے اگر آپ کو یہ لیس جو ہے وہ اوپر کرکر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے اور اس کے میں نے جو ہے فیبرک کے ساتھ لگایا ہے جیسے کہ ہم ان سائٹ پر ہم فیبرک ٹرن کرتے ہیں اس طرح میں نے آوٹ سائٹ کیا ہے اور یہ جو ہے میں نے اور جنسہ کے ہوئے ہیں اور گنسہ کے اوپر رائیکلز ہیں پٹی لگائی ہے اور اس کا بیک سائی得 بیک سائیڈ جو ہے سیمپل راڈ نیک اور اس کے دامن پر بھی میں نے ڈیزائنion کیا دامن پر Temple بیک سائیڈ پر دیزائنڈ پر پریزائنی کیا ہے جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ یہ چاہیں تو успbe پر میں انسا ہم میرے سکتے ہیں اور اس کی سلیوز پر میں اس طرح سے ڈیزائنگ کی ہے ڈبل آرگینزہ لگایا ہے اور ساتھ میں جو ہے ٹرائنگلز کے ساتھ اس کے ٹیٹسمنٹ کی ہے اس کا میں نے پینٹرازہ سٹج کی ہے جس پر میں نے سیمپل سde ڈیزائنگ کی ہے اور یہ میں نے Cut works بنا کر لگایا ہے یہ اس طرح سے میں نے ٹرائنگلز میں ٹرائنگلر Cut works کیا ہے اس کا میں نے آٹسائیڈ جو ہے اور شارہ انسائیڈ کرنٹ کیا ہے اس طرح سے یہ لک ہے اس کی اور اب میں آپ کے ساتھ سیکنڈ ڈریس کی ڈیزائنگ شر کروں گی یہ پرنٹیڈ شرٹ ہے اور اس کے اوپر جا ہے بلیک اور ریڈ کلر میں جا ہے پرنٹ ہوا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے سیس میں فلاورز بنے ہوئے ہیں اس کا نیک لین جو میں نے بنایا ہے وہ بنایا ہے وی بلیکن میں نے اس کا نیک لین بنایا ہے اور اس طرح سے یہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور یہ سائٹ پر میں نے کٹ ورک کیا ہے جو ہماری سٹریپ جو تھی ہماری اوپر والی تھی اس کے ساتھ میں نے کٹ ورک کیا ہے سرکولر جو کٹ ورک ہوتا ہے اور نیک لین پر جو ہے فرنٹ پر میں نے بائپ ان کیا ہے بیک نیک جو ہے وہ سیمپل ہے سٹریٹ شرٹ ہے اور دامن پر میں نے کٹ ورک کیا ہے اس طرح سے کٹ ورک میں نے اس طرح سے کیا ہے جیسے کہ میں نے شرٹ کے فیبرک پر پیپ پیسٹ کیا اور جو ہے پھر جیسے کہ ہم سٹریپ جو لگاتے ہیں سٹریپ لگائی اس کو جو ہے پھر میں نے انسائیڈ ٹرن کر دیا ٹرن کرنے کے بعد جو ہے اس طرح سے سمپلی فورڈ کیا اور سلٹس جو ہیں وہ سمپلی فورڈ کی ہوئیں باریک سی بیک نیک سمپل راؤنڈ اور بیک سائیڈ پر بھی اسی طرح سے کٹ ورک کیا ہوا ہے سرکولر جو نیک کا تھا وہ میں نے تھوڑی چھوٹے سے بنایا تھے تھوڑی چھوٹے بنایا تھے کٹ ورک اور دارمن پر میں تھوڑی سے بڑے بنایا سلیز پر جو ہے میں نے لیس لگائی ہے اس طرح سے لیس کو جو ہے میں نے فنشنگ پٹی کے ساتھ لگایا ہے سٹریٹ اس کے میں نے سلیو بنائی ہے سٹریٹ سلیو جو ہے فٹنگ والی نہیں بنائی میں نے بلکل سٹریٹ جو ہوتی ہیں وہ والی بنائی ہے جو کہ کھولی کھولی سی ہوتی ہیں اس کا جو کیپری ہے کیپری پر میں نے کٹ ورک کیا ہے اس طرح سے سرکولر کٹ ورک ہے اور جو جو کہ شویٹ کا جو کٹ ورک ہے وہ میں رکھا ہے ویٹھ میں زیادہ ہے تھوڑا اور یہ بلکل سرکولر ہے اور جو ہے نیک لائن پر میں نے بنائی ہے وہ تھوڑا جو ہے تھوڑا سے میں نے اس کا سائز جو ہے وہ کم رکھا ہے دامن پر جب بھی آپ کٹ ورک کریں تو وہ اگر آپ ویٹھ میں زیادہ رکھیں گے تو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا یہ تھرڈ ان لاسٹ ہے یہ یلو کلر میں کلر فول اس میں کلرز ہیں اور اس کا میں نے اے لائن میں نے یہ کٹنگ کیا فروک فروک کٹنگ کے نکواد اوور لیپ اس کا نیک بنایا ہے نیک پر جو ہے میں نے اس طرح سے لیس بھی لگائی ہے جس طرح کہ ہمارا جس طرف سٹیچ اور سٹیچ کے اوپر رکھ کر جو ہے یہ اوپر رکھ کر لگانا میں لیس تھی جو کہ میں نے باریک سی لیس تھی وہ میں لگائی ہے اور یہ میں نے یہاں پر ہک لگائی ہے اس طرح سے یہ ہک جو میں لگائی ہے یہ میں جتنی مجھے نیک لائن کی لینس چاہیے تھی اتنے نس پر میں نے رکھی ہے 5.5 انس پر میں نے یہ ہک لگائی ہے بیکنز یہ بی بی کا ڈریس تھا اور جو کہ بہت ہی سمپل سا اور ڈیسنٹ سا الگینٹ ٹگ رہا ہے اس کا دامن پر جو ہے میں نے اس کو فولڈ کیا فولڈنگ کی جو میں نے نیچے سے یہ ہے میرا ایٹ نیچے تک یہ میں نے اوپر رکھا ہے دامن کو میں نے کچھ اس طرح سے فولڈ کیا ہے کہ تھوڑا میں نے 1 انس کا میں نے اس کو فولڈ کیا اور فولڈنگ کے بعد جو ہے اوپر میں نے اس کو لیس لگا دی لیس جو میں نے لگائی ہے جہاں پر میری سلائن نظر آ رہی تھی وہاں پر میں لگائی ہے بلکل اس کے اینڈ پر نہیں لگائی ہے یہ دیکھیں ہاف انچز جو ہے یہ میں نے نیچے سے رہنے دیا ہے اور پھر اوپر کی طرف لگائی ہے جیسے کے نیک پر لگی ہوئی ہے اسی طرح سے میں نے دامن پر لگائی ہے اور اس کے بیک سائیڈ بیک سائیڈ یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر میں نے دامن پر لیس لگائی ہے بیک سائیڈ پر بھی اینelnہ سے یہ لیس آ رہی ہے اور یہ سلیوز میں نے لگائی ہے جیسے کے فیبرک لگاتے ہیں میں نے اس کو ٹرن کر کے اور پھر اوپر لیس لگائی ہے اور یہ اس کا کیپرپ بلکل سمپل سٹچ کیا ہے اور جو کہ اس کا یہ فائنل لک ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں